بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوریز میں ہوں آپ کو اسٹ فہد امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں فہد امیر اسیل فام لیں جی ایک پر پھر سے آگے آپ کی حدمت میں آذر ہو گئے ہیں ایک اور ویڈیو لے کے نئی ویڈیو ہے نیا ٹاپک ہے اچھا پچھلے دنوں کافی سارے میں نے پیلے وغیرہ پر فوکس کیا ہوا تھا کافی ساری ویڈیوز بنا رہا تھا کافی ساری چیزیں دکھا رہا تھا تو میرے جو قریبی دوست بھائی ہیں جو آتے رہتے ہیں وزٹ کرتے رہتے ہیں شوک شکار بھی آ کے کرتے رہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے یار لاسانی بھی کوئی دکھا دیں اب موسٹی برڈز جو ہیں اصل میں آج کل پرابلم یہ چل رہے ہیں موسٹی برڈز جو ہیں اب مولٹنگ کے اندر ہیں کچھے چل رہے ہیں پرندے تو اس طرح سے ویڈیو بنائی نہیں جاتی لیکن پھر بھی ظاہر ہے اپنے بھائیوں کو شوک تو کروانا ہے تو شوک کے لیے شوک کرانے کے لیے آپ لوگوں کو آج ایک جوڑا لے کے آئے ہوں آج ہی جوڑا لگایا ہے لاسانی بریڈر پیئر ہے میرا ماشاء اللہ سے جو میری گھر کی لائن ہے اس میں ایک آپ لوگوں کے لیے بریڈر پیئر لے کے آئے ہوں اس میں یہ تھا کہ ایک مادی اس کی میں نے ابھی ارنوے بٹھا دی تھی دوسری جو مادی ہے ابھی بچوں سے علاق کر کے ابھی جوڑا ہی لگا رہا ایک 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 اچھا وہ ہو جاتے ہیں اپنے بھائیوں تک شوک پہن جاتے ہیں آئیں جی شوک کراتا ہوں چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں بیل آئیکن بھی لازمی پریس کیا کریں آئیں جی شوک کریں پرندے کا ماشاء اللہ سے اچھا جی جن بھائیوں کا سوال ابھی مجھے آئے گا کہ یہ کون سی لائن ہے کیا ہے کیا نہیں ہے آپ لوگ کے سامنے ہیں پیور لاسانی برڈ ہے جو میرے پاس اپنے لاسانی چلتے آ رہے ہیں الحمدللہ سے بڑے ٹائم سے چلتے آ رہے ہیں پہلے بھی اس لائن کے اندر میں نے کافی سارے بھائیوں کو شوک بھی کرایا ہے دکھائے بھی ہیں فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ کافی سارے پلیٹ فارمز پہ اکثر دکھاتا رہتا ہوں اسی میں ایک اور برڈ آپ لوگ کے لیے لے کے آئے ہوں تقریبا یہ ستائے سو اٹھائے سو گرام کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں ماشاء اللہ سے کھڑی تختی کے بلکل سیدھے پلے چٹ پرے ہوتے ہیں بلکل اور سفید پشمیں خوبصورت قسم کے پرندے مطلب چیز جو ہوتی ہے وہ اپنا آپ بتا دیتی ہے کچھا ہے ویسے تو پرندہ لیکن جو بندہ شوک کرتا ہے جو بندہ شوکین ہوتا ہے اس کو میرے خیال سے مولٹنگ کمپلیٹ ہونا یا ان چیزوں سے کوئی پرک نہیں پڑتا وہ پرندے کو بڑی اچھی طرح سے پہچان جاتا ہے ابھی تقریباً ڈیٹ پونے دو سال کا پرندہ ہے بلکل جوان ماشاء اللہ سے پرندہ ہے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جس جب یہ کریز بھی مولٹنگ وغیرہ بھی سب کچھ اپنی پوری کرے گا نکھر کے آئے گا عمر وقت میں عمر میں جا جا کے جس طرح عمر میں جا جا کے پرندہ نکھرتا ہے اسی طرح انشاءاللہ اس میں بھی نکھرنا ہے خوبصورتی بھی اور بڑھانی ہے اور جو چیز ہوتی ہے ایک اکثر پچھلی ویڈیوز میں میرے سے اچھا کافی سارے دوستوں کا سوال ہے پاک بھائی پنکشنل اصیل کی آپ بات کرتے ہیں میدانی پرندوں کی شوک شکار والے پرندوں کی تو ان کی کوئی اگزامپل بھی دیں میں کہتا ہوں کہ اگر شوک شکار کا پرندہ جس کو میں کہتا ہوں اس کی اگر ایک پرفیکٹ اگزامپل ہے تو وہ آج آپ کے سامنے کھڑی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے جو بندہ شوکین بند ہے خوبصورتی دیکھنا چاہیں اسالت دیکھنا چاہیں پوائنٹس دیکھنا چاہیں اس کے پاؤں کے ناخن سے لے کے اس کے تاج تک ماشاءاللہ سے ایک پرفیکٹ پرندہ اور اگر شکار کی نظر سے دیکھیں تو یہ تو جو نسل ہے جو لاسانی ہے یہ تو ظاہر ہے انہیں اپنے آپ کو منوایا ہی میدانوں کے اندر جا کے منوایا ہے تو یہ ایک پنکشنل اصیل ہے اور پراپر جو شوک شکار والے پرندے ہوتے ہیں یہ وہ چیز ہے خوبصورتی کی ماشاءاللہ بہت انتہا ہے اس کے اندر اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے اکثر میں برڈ دکھاتے ہوئے بہت ڈرتا ہوں گھبراتا ہوں وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب خوبصورت پرندہ دکھایا جاتا ہے کچھ بہت دل کے قریب پرندہ دکھایا جاتا ہے تو نظر بہت زیادہ لگ جاتی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ کہنا بلکل مت بولا کریں تو یہ آپ لوگ کے لئے میں آج ایک برڈ لے کر آیا تھا مادی بھی اب آپ لوگوں کو شوک کرواتے ہیں مرگے کے بارے میں تھوڑا سا میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے مادی کا شوک کریں آج ہی بچوں سے الگ کی ہے یہ بھی جوان مادی ہے ماشاءاللہ سے بلکل جوان پٹھی ہے اور یہ ہے کہ اس کو آج ہی میں نے بچوں سے الگ کر کے واپس بریڈ میں لگایا ہے تم تھوڑی سی ابھی اس کی کچھی ہے انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ساتھ اس کی کلیئر ہو جائے گی مادی کا بھی آپ لوگ شوک کریں بہت ہی ہائی کوالٹی کی ہائی کلاس کی ماشاءاللہ سے چیز ہے جس میار کا مرگ ہے اسی میار کی مادی بھی ہے ماشاءاللہ اس کی جو دوسری مادی ہے وہ بھی بہت تگڑی چیز ہے وہ بھی ماشاءاللہ میرے صحیح شوک والی چیز ہے اس کی بھی انشاءاللہ وہ جب بچے وغیرہ نکالتی ہے تو آپ بھائیوں کے ساتھ ضرور ویڈیو شیئر کروں گا باقی اس برڈ کی کلوز اپ ویڈیو میں نے ابھی ایک بنائی تھی وہ میں نے فیس بک پہ بھی اپلوڈ کی ہے ٹک ٹاک پہ بھی اپلوڈ کی ہے کیونکہ کافی سارے اب سوال آنے ہیں کے بعد بھائی ذرا قریب سے بھی شوک کر آدھیں پرندے کا کیا چکر ہے کیا سٹوری ہے تو یہ آج آپ لوگ کے لیے تھوڑا شوک کرانے کے لیے کہ بھائیوں کا اکثر دوست کہتے ہیں نا کہ آپ کے پرندے دیکھ کے جی شوک تازہ ہو جاتا ہے تو کریں جی شوک تازہ کریں اپنا اور بتائیں مجھے کومنٹ سیکشن میں ویڈیو کیسی لگی ہے سبسٹرائب کرنے بیل آئیکن بھی لازمی پریس کریں کیونکہ میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں زیادہ زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کروں اور اچھے سے اچھا میار کا شوک اپنے دوستوں تک پہنچاؤں دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا یہاں پہ مجھے دے اجازت میں ہوں آپ کا اس پہاد امیر اللہ حافظ